کل رات یہ تیہ ہو گیا تھا پہلے یہ تھا کہ وہ واپس جا کے دیں گے لیکن کل ہم نے پرائیمیسر کی میڈنگ سے پہلے ان کو یہ انسسٹ کیا کہ یہ آپ ہمیں ڈیلیز کر کے جائیں گے تاکہ ہم اس کی آپ کے ٹریول کے دوران ویکنڈ پہ ہم اس کو اپنا ایک ایک چیز کمپیر کریں گے تاکہ کوئی کسی قسم کی اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے یہ سٹینڈڈ پروسیجر ہے جو یعنی ہر پروگرم میں فالو ہوتا ہے تیرہ سولہ کا بیس تیرہ سولہ کا پروگرم چونکہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ون ون ان اونلی ٹائم پاکستان کی تحریک میں تو مجھے ایک ایک ریویو یاد ہے آپ کو یاد سکیورٹی نیزن یہ پھر پاکستان نہیں آتے تھے ہم دبائی میں ریویو کرتے تھے تو وہ بھی میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ایمی ایپ پی جو ہے وہ ہمیں ڈرافٹ آج صبح نو بجے مل گیا ایز پر دیر کمیٹمنٹ وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹلی گو تھرو کریں گے اور ویکنڈ کے اوپر اور پھر منڈے کو ان کے ساتھ ہماری آبیسٹی ورچول میٹنگ ہوگی اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلے گی ٹیکس آبیسی فیو ڈیس تو لیکن وہ ایک اور جو میجر آئیٹم تھی وہ بھی ہم نے وصول کر لی ہے جہاں تک اس پروگرم کا تعلق ہے یا جو اس کی جو آؤکم ہے میں سمجھ داؤں کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں کہ ہم ان کو ریفارم کریں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم بلیڈ کرتے رہیں گے یہ ایکانومی بلیڈ کرتی رہے گی تو کہ ہم نے اس کو اس پوائنٹ پر لا کے کھڑا کر دی ہے پچھلے پانچ سال میں کہ چوبیس میں معیشت سے فورٹی سیون بنا دی ہے اور کرزے تھے ستر فیصد بڑھا دی ہیں جو ڈیڈ سرویسنگ تھی وہ اپنے ناکام پالیسی کی وجہ میں مہائی کا توفان کھڑا کر دی ہے اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ آسمان پر لے گئے ہیں اور ساڑھے سترہ سو بلین جو ڈیڈ سرویس ہیں اس کو پانچ زار ارب کے قریب پچھا دی ہے تو یہ انہوں نے نہیں کیا یہ ہم نے ہماری اپنی ان کامپیٹنس ہے اس ملک میں جو پانچ سال کی جو تباہی ہوئی ہے معاشی جو اس میں مس گورننس ہے جو اس اس معیشت کی بدحالی ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مس انڈل کیا ہے ویڈاؤٹ گوئنگ فردر ان ڈیٹیل آپ کو پتا ہے کہ ہم اس میں فرکتاں فرکتاں بات بھی کرتے ہیں تو ابھی ان چیزوں کو فکس کرنا ضروری ہے آپ اگر بجلی کے سیکٹر کو دیکھیں تو وہ ایک الہدہ ایک الون ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں تین ہزار ارب کی جو بجلی یہ کاؤسٹ ہوتی ہے جنریشن اس کی جو ریکووری ہے اٹھارہ سو بلین ہوتی ہے اس کا قریبا ساڑھے پانچ سو بلین کے قریب ہیں بجٹ میں ڈالتے ہیں پھر بھی اس کا بہت بڑا ایک خجم ہے وہ پھر اس میں سرکل ڈیٹ میں تو یہ ریفارم ہمارے لیے ہے تکلیف دے ہیں لیکن ہم نے کرنے ہیں اور آپ کو یاد ہو کہا بیس تیرہ میں جب آئے تھے ابھی پروگرم ہم نے شروع نہیں کیا تھا ہم نے قریبا سولہ سترہ میجر ریفارم خود ہی بجٹ میں ڈال دیئے تھے پانچ دن کے بعد تو بجٹ پیش کر دیا تھا تو اسی سپیرٹ کے ساتھ اور جو سوبرن کمیٹمنٹس ہیں اس کو ریڈ ٹوگیدر ہم اس چیز کو ہم نے پوری اس پروگرم جو دس دن کا ڈائلوگ تھا اس میں ہم نے پوری طرح اپنے آپ کو تیار بھی کیا ہوا تھا ٹیم کو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں شارڈ نوٹس تھا دوسری ڈیویجن کے نمائندہ گان سیکرٹی صاحبان ادھر نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی اپنا فعل رول ادا کیا اپ پی آر نے کیا پاور ڈیویجن نے کیا پٹولیوم منسٹر نہیں کیا بلکہ ان کے سیکرٹی چونکہ لیٹلی کو ٹریول کر رہے تھے اپنے ذاتی وجہ تو اس منسٹر صاحب نے بھی اپنا رول ادا کیا اور بسک والوں نے بھی اپنا رول ادا کیا تو ہمارا جو بھی سٹیک ہولڈر جو ہمیشہ اپنے اپنا کام کرتے ہیں تو میرے نزدیک یہ دس دن کی جو ڈائیلوگ تھی یہ پوزیٹیبلی کنکلوڈ ہوئی ہے کسی چیز کے اوپر ابھی کوئی ابحام نہیں ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ جو میوچل ہے وہ ایز ایسیڈ کہ ہم تو پسی حکومت کی بھی سوورن کمیٹمنٹس کو پوری کرنے میں نے آتی بہتر گھنٹے پہ اعلان کیا تھا ہم پوری کریں گے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پاکستان دوسری دفعہ اپنی تاریخ میں آئی ایم ایف کا پروگرم مکمل کرے اور انشاءاللہ اسی سپیرٹ کے ساتھ اور سوورن کمیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سارا پروسس جو ہے وہ مکمل کیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ونس پورا آگے جو ایم ای ایف پی ہو جائے گا یو نو کہ اس کے بعد ان کا اپنے انٹرنل پروسس ہے پھر بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں پھر فائنلی جب اپرووال ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈسپرسمنٹ ہوتی ہے وہ ایک سٹینڈڈ پروسیجر ہے وہ نہ کوئی شورٹن ہو سکتا ہے نہ ہوپولی اس کو وہ محلے اننیسیری اس کو اکسٹینڈ کریں گے اس کے نتیجے میں جو کلکولیٹڈ ہمارا ہے نیکس ٹرین جو ہے وہ ایک شریعت دو بلین ڈالر کی آٹھ سو چوڑانوے ایٹھ ہنڈر نائنٹی فور ملین ایسٹی آرز اس ریویو کے نتیجے میں انشاءاللہ اور وہ ہمیں وہ آبیسی ریلیز ہوگا وہ اس کو یعنی ہمیں اپروو کرے گا لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ ایم ایف پی کے ساتھ کے اوپر ڈسکشن انشاءاللہ ہماری ان سے منڈے سے شروع ہو جائے گی جہاں تک میں سمجھ دا ہوں کہ میں ان کو بھی فرینکلی دیکھیں دو جب دو ٹیمز نگوشیٹ کرتی ہیں ان کا اپنا اپنا حدف ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا اچھیف کرنا ہے اور ہمارا اپنا حدف ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اگری کرنا تو میں سمجھ دا ہوں کہ اٹس فیر کہ ان کی ٹیم کو بھی ہمیں یعنی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنی پوری جا فشانی ان بہاب اف دیر ادارہ انہوں نے کی اور ہماری ٹیم نے پاکستان کے بہاب پہ کی تو جو ہم ہمارا جو میوچل جو فائنل جو ڈسینز ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ پھر آپ کی وہ تشکنری رہے اور آپ ڈونڈتے پھریں رانہ صاحب دفتروں میں پھریں پھر ان کو ملے نہ تو میں خود ہی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں تب میجر چیزیں جو ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پالیسی جو پیکچ ہے اس میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں بھی پڑھتا رہا ہوں کوئی ساتھی آٹھ سو عرب لکھتا رہا ہے کوئی ساتھ سو لکھتا رہا ہے کوئی چھے سو لکھتا رہا ہے ایک سو ستر عرب کے جو فسکل ویئرز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے اور ہماری حد تل امکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو کہ ڈریکٹلی غریب انڈریکٹلی تو اثر ہوتا ہے لیکن ڈریکٹلی کسی بھی عام کومن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے یا اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو تو ہمارے جو فائنل نمبر آپس میں تیہ ہوئے ہیں وہ ون ہنڈرڈن سیمنٹی بلین ہے ایس اپوز ٹو ریپورٹڈ بار بار کوئی چھ سو کوئی سات سو کوئی آٹھ سو اپنے اپنی مرضی سے وہ ہم شوق ہیں ہمیں کہ جلدی جلدی ہم کہہ دیں کہ ڈیڈ لک ہو گیا ختم ہو گیا سارا کچھ جا رہے ہیں اللہ حافظ فرائیویر وہ ایسی بات نہیں ہے پاکستان کے انٹرس بھی میری ریکویسٹ ہوگی ہم سامنے رکھیں کیونکہ یہ ہمارے ملک کے انٹرس میں نہیں ہیں مجھے یہ پاکستانی کہنے کا میرا فرض ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم سب کو all of us we must make sure کہ ہم پاکستان کے انٹرس کو ضرور سامنے رکھیں دوسری جو ہماری انرجی سیکٹر میں جو ریفارمز ہیں جیسے میں نے ارض کیا کہ وہ فیڈرل کبینہ اور جو پروسس ہے اس کے ذریعے جو ہماری تیہ ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو implement کریں گے اور مین جو اس کا thrust ہے کہ آگے جو فلو ہے اس کو روکا جائے اس کو کسی طریقے سے گیس سیکٹر میں بھی اور انرجی سیکٹر میں بھی اس کو ہم روکیں اور ہم جو untargeted subsidies ہیں اس کو ہم minimize کریں جیسے میں نے کہا کہ یہ بیسے پاکستان کے انٹرس میں یہ ساری چیزیں اور sovereign commitment کے ساتھ ساتھ ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم یہ تمام جو problems ہیں معیشت میں اس کو ہم fix کریں اور ہم نے کی تھی الحمدلہ بیس تیرہ میں اور چودہ میں اور پندرہ میں لیکن بہرحال پھر وہ ہم دوبارہ ڈیریل ہو گئے اسی طرح جو جو ہمارا پیٹرولیوم سیکٹر اس میں گیس کے سرکوٹ ڈیٹ میں فلو کو ہم نے zero کرنا جی اور وہ جو فلو ہے وہ آئندہ تھا کہ اس میں وہ مزید ایڈ نہ ہو this is one of the understanding and agreement آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ آپ نے وہ شاید سوال کریں میں آپ خود بتا دیتا ہوں پیٹرولیوم development لیوی کی جو commitment ہے وہ اس وقت جو ہے قریبا پوری ہو چکی ہے پیٹرول پہ پچاس روپے کی لیمٹ ہم پوری کر چکے ہیں مازی میں جو پچاس روپے کی ڈیزل پہ دی اس میں چالیس پورے ہو چکے ہیں تو اس پہ جو بیلنس ہے دس روپے وہ ہمیں پانچ پانچ روپے ہے فرسٹ مارچ فرسٹ اپریل کو بٹ آرٹومیٹکلی لیکن میں دی کانسٹ آرکاریفیکیشن آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں یہ بھی اس جو بلنس ہے پر ہے ان کی انفریشن کی وجہ سے اور ان کے جو اس وقت بوجھ ہے میں بس بھی بات کر رہا ہوں بیندی ان کو سپورٹ فنڈ کی جو لوگوں کو اس میں ہم نے ان سے یہ تیہ کی ہے کہ اس پہ چالیس ارب کا گورنمنٹ جو ہے وہ تین سو ساٹھ ارب جو اس وقت بجٹڈ ہیں اور ایلوکیٹڈ ہے اس کام کے لیے اس کو چار سو روپے لے جائے جائے گا اور وہ جو موسٹ بلنس ہے پر ہے تاکہ ان کو چالیس ارب کے مزید جو ہے تیس جون تک ان کو ریلیف ملے تو یہ اس کے مین خد و خال ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا کہ گوڈ نیوزز کے جو اس پر دیر کمیٹمنٹ آج ٹیم جا چکی ہے جو ان کا پلان تھا اوریجنل پلان تھا انہوں نے انانونس کیا تھا وہ ارلی مارننگ ان کی فلائٹ تھی لیکن انہوں نے ہمیں اس پر کمیٹمنٹ جو ہماری اب تک سارا ریکارڈ ہے وہ ہم اس کو سیڈی کریں گے منڈے سے آفیر ان سے ورشل کریں گے ہی گرن ہمارے پاس سر پار 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 پی تو بات کریں وہ کبنا انٹیز انہوں پریسائزلی پرایر ایکشنز کتنے جو آپ نے اس سٹاف لیگر ایجیمیٹ سے پہلے دیکھیں یہ یہ پرایر ایکشن نہیں جو میں آپ کو گنم میں نے گنایا ہے ظاہر ہے کہ اگر اگر ایک سو ستر کے لانے تو ہمیں ایک منی فینائنس آوڈینس لانا پڑے گا یا بل لانا پڑے گا جو بھی سیچویشن ہوگی ابھی ہاؤسز انسیشن ہے اگر اس میں وہ تو بل پیش کر دیں گے اگر دونوں ہاؤسز سیشن میں تو آوڈینس کر لیں گے وہ ایس پر لیکن اس کو ان چیزوں پر جو میں نے گنوائی ہے عمل آبیسٹی کرنا پڑے گا اور ہمیشہ ہوتا ہے تو اس لیے اس میں تو کوئی امبیگوٹی نہیں ہے جہاں تک کوئی ریٹ کی بات ہے وہ آبیسٹی سارے کا سارا جو جو ان بجٹیڈ سبچیڈی ہے وہ ساری کی ساری پاس ہو ہی نہیں سکتی ہمارا میجر ایک یہ پرابلم ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ دو تین ہزار ارز کی بیجلی ہم کاؤسٹ ہماری آج ملک میں اور اٹھارہ سو ارز رکاور ہوتا ہے اور ساڑھے پانچ سو بجٹ میں اور ساڑھے چھے سو ارز جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں جا کے کہیں اپنی پارک ہونا ہے یا وہ اس میں چلا جانا ہے یا وہ کہیں فسکل ڈیفیسٹ کچھ نہ کچھ ہونے اس کا جو کہ نیگیڈیو ایمپیکٹ ہے لیکن وہ سارے کا سارا نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا تیرم انکریز نہیں ہو رہا جو ایک دفعہ اپنے ایک اکڈیمک ہم نے کی تھی وہ نہیں ہے تو اٹھ بھی پلان ہمارے نمبر ان سے تیش ہوتا ہیں پروسس ایسی سی کیبنٹ ایسی اور جو فنانس پل ہے وہ بھی ایک دفعہ ہماری انیشل ڈسکیشنز ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی بھی تیاری ہو ایک ایڈی ٹائم جی وہ جہاں بھی دو طریقے ہوتے ایک آپ آڈینس کر دیتے جو اسم پیش کر دیتے دونوں بلائی جا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنا پہلے بلا کے دے وہ جو بھی فیضہ حکومت کرے گی پرائم ایسی سر کی اپنا آہ گائیڈنس میں اس کو عمل کیا جائے گا لیکن اس پر دیکھیں آپ کے آپ کے جو فرینلی کنڈیز کمیٹمنٹ سے انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی فورا اگر کوئی فکر والی بات نہیں ہے اس مل نے چار سو چودہ ملین ڈالر سے بھی گزارہ کیا ہو ہے ایڈ بی پمنیوں کے بات جس وقت نو بلین ڈالر کی امپورٹ تھی تو وہ اللہ کے فعل سے سات آٹھ مہینے میں دو شریعہ چار بلین پر چلے گئے تھے اور دو بلین کی لابیلیٹیز بھی چار سو چودہ کے ساتھ تھی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم سٹیٹ بینک کر رہا ہے منسٹری اور فرنانس اس کو جو ایڈوائز ہوتی ہے دیتی ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایمپورٹس کو بھی پرادرز کیا تو ہر چیز جو ہے وہ ہوگی لیکن کچھ ہم نے پیمنٹس کی ہیں جو نارملی فوری طور کے اوپر رول اوور ہو جاتی ہیں دیکھیں مجھے کوئی کنٹری کا نام بتا دیں آپ میں سے کوئی کہ جس کا اپنے فسکل یر میں اوپننگ ڈیٹ سٹاک جو ہے وہ زیادہ ہے کلوزنگ سے جس کا مطلب ہے کہ ہر پیمنٹ جو کرتا کنٹری اپنی ایکسٹرنل ڈیٹ کی وہ یا تو رول اوور ہوتی ہے یا رنیو ہوتی ہے چند ہفتوں میں پی کر کے یا مہینوں میں اور پھر واپس آ جاتی ہے یا پھر نیا لینڈر پھرانے کو دیتے تو سٹاک تو نیچے جانا چاہیے تو ہم نے بھی اس طرح کی بڑی پیمنٹ کی ہیں ہم نے قریبا دو بلین ایک یعنی کنٹری کو ہم نے واپس کی ہیں اس دوران ہم نے ایک اور کنٹری کو ایک بلینک ان کو ہم نے واپس کی ہے تو یہ ایک پروگرم انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گا تو وہ نومل سارے پیسے واپس آنے چاہیے رینیو ہماری نگوسییشن پائپ لائن ہے میرا خیال ہے کہ اس کا شاید کافی انتظار تھا ایک دفعہ یہ ہو گیا چونکہ لوگوں کو کلیر نہیں تھے کہ کدھر پاکستان جا رہا ہے تو میں میں این چیزوں میں رانہ سب نہ پڑے اچھا پتھائے آپ مجھے سب پڑی مجھے مجھے اس پوچھے نا پوچھے سوال پوچھتے پوچھے سوال پوچھیں پوچھیں سکی یہ یہ نمبر آپ کو شیئر کر دیں گے ابھی وہ اگزیب نمبر نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے پاپا ہے جی جی سیونٹی فائی بلین بہت زیادہ نہیں ہوگا وہ سیونٹی فائی نہیں ہوگا اس پہ ایجسمنٹ ہوگی ہوئی نہیں سکتا کیسے آپ کے تین سو یونٹ تک جو آپ کے مین کنزیومرز ہیں اس کو آپ لائف لائن کنزیومرز کو بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں یہ ہماری ان سے جو نگو سیئیشن جو اگریمنٹ ہوا وہ سیٹیسفیٹری ہے ٹیم ہے ہیپی اور سیٹیسفائید